اسلام علیکم مولوف یو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان انڈرسٹی کے مشہور عطاکاروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی طلاق ہو چکی ہے اور جنہوں نے اپنے انٹرویو میں اپنے طلاق کی وجہات بتائی ہیں پوری انفرمیشن لینے کے لیے میری ویڈیو کو لاسترک ضرور دیکھیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افان وحید کی آپ نے افان وحید کو بہت زیادہ ڈراماوں میں کام کرتے دیکھا ہوگا اور انہوں نے بہت زیادہ مشہور عطاکاروں کے ساتھ کام کیا ہے افان وحید نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ان کی طلاق ہوئی تو پانچ چھ منت تک وہ فل ڈپریشن میں رہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ وقت ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں زارہ نور عباس کی زارہ نور عباس بتاتی ہے کہ ان کی پہلی شادی غلط وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی اور ان کا بتانا ہے کہ جب انہوں نے طلاق کی اور یہ ان کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا زارہ نور عباس بھی آپ کو بہت زیادہ ڈراموں میں کام کرتی نظر آئیں گی اور حالیہ میں ہی ان کی دوسری شادی بہت عالی اداکار سے ہوئی ہے اور ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں ان کے فینز ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تیسے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں سنم سعید کی سنم سعید نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی شادی ان کے بچپن کے دوست کے ساتھ ہوئی تھی کچھ وجوہات کی وجہ سے ان دوروں میں علیہ دگی ہو گئی اور پھر سنم بلوچ نے بتایا اور ساتھ میں یہ بتاتی ہے ان کی طلاق کے بعد ان کا دبائی شفٹ ہونا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار تھی چوتھے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں شاہستہ لوڈی کی شاہستہ لوڈی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر بہت اچھے والد تھے مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ ساتھ نہ رہ سکے اور انہوں نے طلاق لے لی اب ہم بات کرتے ہیں سلمہ حسن کی سلمہ حسن نے بتایا کہ ان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی اور شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے شوہر نے دوسری شادی کا مطالبہ کیا مگر یہ بات ان کو پسند نہ تھی اور انہوں نے اپنے شوہر سے علیدگی اختیار کر لی اور اب ہم بات کرتے ہیں سلمہ حسن بلوچ کی سلمہ حسن کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر ان کی شادی کو لے کے اتنا سنجیدہ نہ تھے جتنا انہوں نے سوچا ہوا تھا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ لوگ میں اللہ حافظ